پچھلی کچھ ویڈیوز پہ آپ نے بہت زیادہ لائک دی ہیں جس کی وجہ سے آپ کا بہت بہت شکریہ بہت پیارے لوگ ہیں آپ میری اسی طرح حوصلہ افضائی کرتے رہیں گے تو میں ویڈیوز اور بناتا رہوں گا کیونکہ میرا مقصد صرف آپ کو کینیڈا کے بارے میں بتانا ہے کینیڈا کے بارے میں دکھانا ہے کہ یہاں کی لائف کے بارے میں بتانا ہے کیونکہ اس سے آپ کو یہ ہوگا کہ آپ جب کینیڈا آئیں گے تو آپ کو کافی چیزوں کا آرڑی پتا ہوگا اس کا فائدہ یہ ہے تو جب آپ کا بھائی آپ کے لئے اتنی محنت کر رہا ہے تو ایک لائک تو بنتا ہے نا تو میری جتنی بھی ویڈیو آیا کریں جب بھی آیا کریں بس لائک کر دیا کریں تو مجھے لگے گا کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیوز پسند بھی آ رہی ہیں اور آپ لوگوں کا مجھے اس میں پیار بھی نظر آئے گا کہ آپ نے یہ چیز بڑے ہی معتاد ہو کے کرنی ہے اور یہ چیز بڑی ہی ضروری ہے اور اگر آپ گیس ٹیشن کا بزنس کرنا چاہتے ہیں کینیڈا میں گیس ٹیشن کا بزنس اچھا ہے لوگ جو ہے وہ اچھے اس میں پیسے کمال ہیں جب بھی کوئی آپ کے پاس آتا ہے گیس ٹیشن پر سگرٹ لینے کے لئے ہیلو ایوریون کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں آپ لوگ جہاں پر بھی ہوں گے خیدیت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ گیس ٹیشن کی جاب جو ہے وہ کیسی ہوتی ہے گیس ٹیشن یہاں پہ ہم پیٹرول پمپ کو کہتے ہیں گیس پیٹرول ہی ہوتا ہے لیکن یہاں پہ اس کو گیسولین کہا جاتا ہے اس لئے یہاں پہ گیس ٹیشن کہا جاتا ہے پیٹرول پمپ نہیں کہا جاتا یہاں پر اور سب سے پہلے آپ کو بتا دوں گیس جو ہے وہ یہاں پہ تین قسم کی ہے ریگولر گیس ہے اس کے بعد مائلڈ گریڈ گیس ہے اس کے بعد پریمیم گیس ہے اور ریگولر جو ہے وہ زیادہ لوگ یوز کرتے ہیں ایٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ لوگ ریگولر گیس ہی یوز کرتے ہیں اور مائلڈ بھی تھوڑے بہت یوز کرتے ہیں اور پریمیم جو ہوتی ہے وہ سب سے ایکسپینسیو ہوتی ہے فرض کریں اگر ریگولر گیس کی جو پرائس ہے وہ ون ڈالر ہے تو پریمیم گیس کی جو ہے وہ پرائس ہی ون ڈالر ایٹ ونڈی سینٹ ہوگی تقریباً پندرہ بیس سینٹ جو ہے وہ ریگولر گیس سے زیادہ ہوتی ہے آج کیسے ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے کیونکہ اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ اگر آپ کینڈا میں ہیں تو آپ کو گیسٹیشن کی جاب آپ کو کیسے مل سکتی ہے جب آپ کینڈا میں آئیں اور آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اس میں ڈیوٹیز کیا ہوتی ہیں اور وہ کیسے ورک کرتا ہے اور اس میں آپ کو کیا کیا کرنا پڑتا ہے اس سے پہلے میں یہاں پہ کہ میں ڈیوٹر میں کھڑا ہوں تو ڈیوٹر میں جب آپ کھڑے ہوتے ہیں کافی جو ہے ضرور پینیں چاہیے تو اس وقت میں ڈیوٹر میں خڑا ہوں ٹیوٹر میں بھی جب آتے ہیں تو کافی پینے کا جو ہے وہ سب کا دل کرتا ہے کیونکہ ڈیوٹر کو کینڈا کی ایک پہچان ہے آپ کو ہر جگہ آپ جو ہے وہ کینڈا میں ڈیوٹرچ جو назстра آئیں گے تو ابھی میں جاتا ہوں پہلے اپنے علیہ لیے کافی لے اس کے بعد آکر آپ کو بتاتا ہوں کہ گیس ٹیشن کی جاب جو ہے وہ کیسی ہوتی ہے اور اس میں آپ کو کیا کیا کرنا پڑتا ہے ٹی مورٹن پہ ہم انظر جا رہے ہیں اس وقت ٹی مورٹن جیسے ہوتے ہیں can i have one medium steep tea with two cream and one sugar two cream and one sugar yeah and one raisin tea biscuit unfortunately we're not carrying the raisin we just have the cheese sure can i have one cheese please and toasty please and that's everything sure this is what we get doughnuts that you can see in this moment guys i have to take coffee steep tea and it's delicious and this is a tea biscuit i have a tea biscuit this is a tea biscuit this is a tea biscuit and it's half cut you guys are most welcome you guys are most welcome I have tea and I have tea I am a tea and then I also have tea but here some people have ice capuccino that ice capuccino is a hot drink and people use it as well کرتے ہیں سوری گائز کافی ٹائمز آیا کر دیا آپ لوگ کا تو اب میں بتاتا ہوں کہ گیس ٹیشن کی جو جاب ہے وہ کیسی ہے اور کیسے ملتی ہے اور اس میں آپ کو کیا کیا کرنا پڑتا ہے یہاں جو گیس ٹیشنز ہوتے ہیں پیٹرول پومپ جو ہوتے ہیں یہاں دو قسم کے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے سیلف سروس اور دوسرا ہوتا ہے فل سروس سیلف سروس وہ ہوتا ہے جہاں آپ خود جاتے ہیں گیس بھرتے ہیں پی جو ہے وہ اندر جا کر لیتے ہیں یہاں کے دعا پری پی کی اپشن ہوتی تو باہر یہ آپ ایڈ دا پومپ پی کر سکتے ہیں اندر جانے کی ضرورت نہیں ہوتی تو دونوں قسم کی اپشنز ہوتی ہیں اور دوسرے ہوتے ہیں فل سروس فل سروس وہ ہوتے ہیں جہاں پہ آپ جائیں تو گیس جو ہے وہ آپ کو خود نہیں ڈالنے پڑتی وہاں پہ جو کام کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو گیس ڈال کے دیتے ہیں اور پھر آپ ادھر بھی پی کر سکتے ہیں ایڈ دا پومپ بھی اور آپ انسائیڈ جا کے سٹور کے اندر بھی جا کے پی کر سکتے ہیں تو یہاں کی جو جاب ہے اگر آپ نے گیس ٹیشن پر جاب لینی ہے تو آپ کو کیسے مل سکتی ہے اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ پاکستان میں یا انڈیا میں یا بنگلہ دیش یا دوبائی یا سعودی عرب یا کہیں سے بھی آپ وہاں سے بیٹھ کر گیس ٹیشن کی جاب اپلائی کریں گے تو آپ کو مل جائے گی نہیں ایسا نہیں ہوتا بشرط ہے کہ آپ کو کوئی امپلائر جو ہے آپ کی بات چیز چل رہی ہے اور وہ آپ کو ہائر کرنا چاہے وہ اس کا کینیڈا میں ایک گیس ٹیشن ہو اور پھر وہ آپ کو بلا سکتا ہے ورنہ جو ہے ویسے اگر آپ جاب اپلائی کریں گے گیس ٹیشن پہ تو آپ کو جاب نہیں ملے گی تو گیس ٹیشن پہ جاب لینے کے لیے آپ کو یہاں پہ ہونا ضروری ہے یہاں پہ رہوں گے تو آپ کو گیس ٹیشن پہ جاب ملے گی اور گیس ٹیشن کی جاب جو ہے وہ بہت ایزی ہے تو جو سلف سروس گیس ٹیشن ہوتے ہیں وہاں پر زیادہ تار جو ہے وہ ایک بندہ کام کر رہا ہوتا ہے جو فل سروس گیس ٹیشن ہوتے ہیں ان پہ دو یہاں دو سے لے کے چھ سات لوگ بھی کام کر رہے ہوتے ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا گیس ٹیشن کتنا بڑا ہے عام طور پر جو ٹرونٹو بغیرہ میں گیس ٹیشنز ہیں ان پر ایک ہی بندہ کام کر رہا ہوتا ہے زیادہ تار وہ سیلف سروس ہوتے ہیں لیکن مینٹو با میں زیادہ تار جو ہیں وہ فل سروس ہیں اور زیادہ لوگ کام کر رہا ہوتا ہے لیکن آنٹیریو میں صرف ایک بندہ ہی کام کر رہا ہوتا ہے تو اگر آپ گیس ٹیشن پہ اکیلے کام کر رہے ہیں تو پھر آپ کی ڈیوٹیز کیا ہوں گی پھر آپ کی ڈیوٹیز اندر آپ ایز ایک ایسیر جاب کر رہے ہوتے ہیں آپ نے باہر بھی دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ آہ گیس لے کر چلیں جائیں یا پے کیے بغیر نہ چلے جائیں اندر آپ نے اس کے بعد اندر سٹور ہوتا ہے جیسے کہ ہمارے ملکوں میں ہوتا ہے ویسے ہی بالکل اندر سٹور ہوتا ہے وہاں پہ لوگ چیزیں بائے کرتے ہیں ڈرنکس ہو گیا اس کے علاوہ سنیکس بغیرہ اس طرح کی چیزیں بائے کرتے ہیں آپ نے سکین کرنے ہوتی ہے جب کوئی کسٹمر باہر آتا ہے جیسے ہی وہ نوزل اٹھاتا ہے تو آپ کے سامنے جو ہوتی ہے وہ ایک سکرین لگی ہوتی ہے آپ نے اس سکرین پہ اس کو آلاو کریں گے تو وہ گیس بھر سکتا ہے اس کے علاوہ وہ گیس نہیں بھر سکتا انلیس کہ وہ پہلے سے پی کر دے اگر پری پیڈ کرتا ہے تو پھر وہ گیس بھر سکتا ہے ورنہ جو ہے آپ اندر سے کلک کریں گے آپ آلاو کریں گے تو وہ بندہ گیس بھرے گا اور جیسے گیس وہ بھرتا ہے اس کے بعد آپ نے دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ وہ زیادہ یہاں پہ پانچ چھے سٹیشنز ہوتے ہیں تو پانچ چھے گاڑیاں اٹا ٹائم آ جاتی ہیں اور جو بڑے جو بڑے گیس سٹیشنز ہوتے ہیں وہاں پہ سکسٹین سے ٹونٹی گاڑیاں بھی اٹا ٹائم آتی ہیں کیونکہ وہ بڑے گیس سٹیشنز ہوتے ہیں تو آپ نے دھیان رکھنا ہوتا ہے ان میں پھر آپ ایک نہیں دو تین لوگ بھی کام کر رہے ہوتے ہیں پھر آپ نے دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ کسٹمر نے گیس بھری کون سے کون سے نمبر پر یہ گیس بھارا تو اپنے ذہن میں آپ نے رکھنا ہے پھر آپ نے جب وہ اندر آئے تو انہیں میک شور کرنا ہے کہ آپ کون سے پم سے گیس بھار رہے تھے کیونکہ آپ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کسی غلط کسٹمر کو دوسری اماؤنٹ چارج کر لو تو اس سے آپ نے دھیان رکھنا ہے اس کے علاوہ اندر آپ نے چیزوں کا جو ہے وہ سکین کر کے بیچنی ہوتی ہیں اس کے علاوہ آپ نے صفائی کا خیار رکھنا ہوتا ہے گیس ٹیشن کے اندر واش روم ہوتا ہے اس کو کلین رکھنا بھی آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے اس کے علاوہ گیس ٹیشن کی جاب میں پرموشنز ہوتی ہیں وہ ہر ویک جو ہے وہ ڈیفرنٹ پرموشنز لگاتے ہیں گیس ٹیشن والے کمپنیز والے تو وہ جو پرموشن ہے فرض کریں فائیو ڈالر کی دو پیپسیز مل رہی ہیں فرض کریں کچھ بھی مل رہا ہے کوئی ڈیل چل رہی ہے پانی کی ڈیل چل رہی ہے تو آپ نے ہر کسٹمر سے وہ بھی پوچھنی ہوتی ہے اور گیس ٹیشن کی جاب بہت ایزی ہے اس میں صرف ایک چیز تھوڑی سی مشکل ہے وہ بھی اتنی مشکل نہیں ہے وہ آپ بھی آپ تین چار دنوں میں سیکھ جاتے ہیں وہ ہے سیگرٹ کیونکہ سیگرٹ یہاں ڈیفرنٹ کائنڈ کے ہوتے ہیں اور سیگرٹ کی آپ کو نام یاد کرنے میں ہفتہ لگ سکتا ہے ایک ہفتہ ہے کہ اندر اندر آپ گیس ٹیشن میں سیگرٹ کے نام جو ہے وہ یاد کر لیتے ہیں اگر آپ کے سیگرٹ کے نام نہیں بھی آتے تو اتنی کوئی مسئلہ نہیں ہے اتنی کوئی پرابلم والی بات نہیں ہے آپ کسٹمر سے پوچھ سکتے ہیں ہاں جی کون سوالا اس کو آپ کو کے کابنٹ کھول کر دکھا دیں وہ بتا دے گا یہ والا سیگرٹ ہے جو ہے اس کو چاہیے تو اب سیگرٹ سے مجھے یاد آیا کہ آپ نے یہ چیز بڑے ہی معتاد ہو کے کرنے اور یہ چیز بڑی ہی ضروری ہے جب بھی کوئی آپ کے پاس آتا ہے گیس ٹیشن پر سیگرٹ لینے کے لیے سیگرٹ ایک ایسی چیز ہے یہاں کینیڈا میں آپ کو سامنے نہیں نظر آئیں گے ان کو ہمیشہ لاکر میں رکھتے ہیں یا یہاں کیابنٹ کے پیچھے رکھتے ہیں تاکہ وہ کسی کو نظر نہ آئے کیونکہ یہ چاہتے نہیں ہے کہ یہاں بچے جو ہیں وہ سیگرٹ پی ہیں لیکن انفرچنیٹلی کینیڈا میں بہت زیادہ بچے اور لڑکی ہیں جو ہیں وہ بہت زیادہ سموکنگ کرتی ہیں انفرچنیٹلی لیکن کسی بھی گیس ٹیشن یا گروسری سٹور میں کوئی بھی بندہ اس وقت تک سیگرٹ نہیں لے سکتا جب تک وہ اٹھارہ سال کا نہ ہو تو اگر کوئی کسٹمر آپ کے پاس آتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ اٹھارہ سال کا نہیں ہے یا اسے چھوٹا ہے یا اسے بڑا بھی ہے تو اگر آپ کو شک ہے تو اس کا آئی ڈی ضرور مانگیں تو اس میں کوئی شرم والی بات نہیں اب آئی ڈی مانگیں اگر وہ آئی ڈی اس کے پاس نہیں ہے اگر بشک وہ ٹوانٹی فائیو کا ہے لیکن اگر آپ نے اسے آئی ڈی مانگا آپ کو شک ہے اس کا یار ایٹین کا نہیں ہے اور اس کے پاس آئی ڈی نہیں ہے تو آپ کی چوائے سے اگر آپ اس کو سگرٹ دے یا نہ دیں بہتر ہے کہ اس کو سگرٹ نہ دیں لیکن آئی ڈی آپ دیکھیں آئی کے بغیر اگر آپ کو کسی پہ بھی شک ہے کہ یہ اٹھارہ سال سے چھوٹا ہو سکتا ہے تو اس کو سگرٹ مت مت بیچیں کیونکہ آپ کو بہت بڑا فائن ہو سکتا ہے اس کے علاوہ گیس ٹیشن کی جاب اتنی مشکل نہیں ہے لڑکیوں بہت کرتی ہیں لڑکیوں کے لیے یہ ایزی جاب ہے وہاں پہ آپ نے بس کھڑے ہونا ہے اور کیشیر بس دھیان رکھنا ہے لوگوں نے آنا ہے پی کرنا ہے اتنی اتنی بڑی سائنسز میں نہیں ہے لیکن بس تھوڑا بہت دھیان رکھنا ہوتا ہے اور میں نے اپنی پیچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کچھ ہے وہ پریجیٹی ہو گی تھی گیس ٹیشن پہ تو کبھی بھی آپ جو ہے وہ گیس ٹیشن پہ کوئی اگر گیس پہ کیے بغیر جا رہا ہے تو اس کا پیچھا کبھی نہیں کرنا کیونکہ میں نے ایک ویڈیو میں اپنی میں بتایا تھا کہ وہ کسی کی ڈیتھ ہو گی تھی اسی وجہ سے اس گاڑی کے نیچے آ گیا تھا تو ڈرنے کی بات نہیں ہے گاڑی گیس ٹیشن کی جاب بہت ایزی ہے سٹوڈنٹس سپیشلی اور جو آتے ہیں وہ بہت زیادہ سٹوڈنٹس جو ہیں وہ گیس ٹیشن پہ جاب کر رہے ہوتے ہیں تو اور کوشش کریں کہ اس گیس ٹیشن پہ جاب مت کریں جو آپ کو کہیں کہ اگر ڈرائیو آف ہو گیا اگر کوئی گاڑی کسٹمر پے کیے بغیر چلا گیا تو ہم آپ کی پیسے کاٹیں گے تو انہیں پہلے سے بتا دیں یہ اللیگل ہے آپ ایسا نہیں کر سکتے میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا کہ کوئی بندہ جو ہے وہ پیک کیے بغیر نہ جائے تو آپ کی بس ڈیوٹی یہ ہونے چاہیے کہ اگر کوئی پیک کیے بغیر جاتا ہے تو آپ اس کا نمبر نوٹ کر لیں اور اس کے علاوہ کیمرے لگے ہوتے ہیں اس میں نمبر بھی آجاتا ہے اس کی شکل بھی آجاتی ہے گیس ٹیشن کی جاب جو ہے وہ لینا آسان ہے یہاں پر بے شمار گیس ٹیشنز ہیں تو آپ کو گیس ٹیشن کی جاب لینے کے لیے زیادہ آپ کو آن لائن نہیں اپلائی کرنا پڑتا بلکہ آپ کو ان پرسن یعنی کہ وہاں پر جا کر اپنی ریزیوم میں یعنی کہ سی وی جو ہے وہ اپنی ڈراؤپ آف کرنی پڑتی ہے گیس ٹیشن کی جاب میں ریفرنس جو ہے وہ بڑے جو ہے وہ یوز ہوتے ہیں فرض کریں اگر کوئی میرا جاننے والا اس کا گیس ٹیشن ہے تو اگر آپ مجھے کہیں کہ آپ مجھے گیس ٹیشن پر جاب لوگ آ دیں اس کا میں آپ کی ہلپ کر دوں یا کوئی بھی آپ کا جاننے والا اگر دور کو کام کر رہا ہے تو آپ اسے کہیں کہ مجھے گیس ٹیشن کی جو ہے وہ جاب چاہیے تو وہ آپ کی ہلپ ہلپ جو ہے وہ کر سکتا ہے کیونکہ گیس ٹیشن کی جاب زیادہ تر لوگ آن لائن نہیں اپلائی کرتے ان پرسن یا پھر آپ ریفرنس جو ہے زیادہ تر چلتے ہیں گیس ٹیشن کی جاب میں آپ کو جو ہے منٹو با میں ٹویلڈالر ملتے ہیں اسے زیادہ نہیں ملتے تھرٹین بھی مل سکتے ہیں اکسپیرنس آپ کا اگر زیادہ زیادہ ہے اور زیادہ تار جو لوگ ہیں منیموم پہ یار کرتے ہیں انٹیریو میں یہاں پہ آپ کو پندرہ سولہ ڈالر مل سکتے ہیں اسی طرح بیسی میں پندرہ سولہ ڈالر آپ کو مل سکتے ہیں جب آپ گیس ٹیشن پہ جاب کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نے پورے دن کا حساب رکھنا ہوتا ہے کہ اینڈ پہ آپ نے کتنی سیل آئی وہ آپ نے چیک کرنا ہے اور آپ کے پاس کیش گرنا ہوتا ہے کہ کیش بھی پورا ہے کے نہیں وہ ساری چیزیں جو آپ کو اینڈ آف شیفٹ جو ہے وہ کلکولیٹ کرنی پڑتی ہے اس کے علاوہ جو یہاں ٹینکس ہوتے ہیں ان کا لیول بھی رات کو آپ نے چیک کرنا ہوتا ہے کہ لیول جو ہے کتنا ہے کتنی جو ہے وہ گیس رہ گئی ہے تاکہ وہ نئی آرڈر کر سکے گیس ٹیشن پہ جو ہے وہ سب سے مہنگا ایٹم جو ہے وہ سگریٹس ہوتے ہیں سگریٹس یہاں پہ بہت مہنگی ہوتے ہیں ایک پیکٹس جو ہے سگریٹ کا وہ پندرہ سے سولہ ڈالر کا ہوتا ہے یا بیس ڈالر تک ہوتا ہے ایک پیکٹ اگر آپ سگریٹ پیتے ہیں ایسی بات کرنی تو نہیں چاہیے تو لیکن اگر آپ سگریٹ پیتے ہیں تو پاکستان سے یہاں پر ایک کٹری سے آتے ہوئے سگریٹ آپ لے کے آ سکتے ہیں ایک پرسن کو ٹین پیکٹس جو ہیں وہ اللہ ہوتے ہیں آپ لے کر آ سکتے ہیں اگر آپ کو لانے ہوتے کیونکہ یہاں پہ سگرٹ کافی ایکسپنسیو ہوتے ہیں اور اگر آپ گیس ٹیشن کا بزنس کرنا چاہتے ہیں کینیڈا میں تو گیس ٹیشن کی فرینچائز جو ہے وہ آپ کو منیٹوبا کے اندر میں بتا رہا ہوں یہاں پہ فیفٹی تھاؤزن سے لے کے ہنڈر تھاؤزن ڈالر تک آپ کو گیس ٹیشن کی فرینچائز جو ہے مل جاتی ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کروینل سٹور ہے وہ کتنا بڑا اس میں کتنی چیزیں بڑی ہوئی ہیں سب سے مہنگا ایٹم سگ کرد ہی ہوتے ہیں تو پچاس زار سے ایک لاکھ ڈالر تک آپ کو گیس ٹیشن لے سکتے ہیں فرینچائز اور یہاں پہ یہاں پہ ایک ایک گیس ٹیشن بکتا ہے ملٹوبا میں تو اس لیے آپ افورڈ کر سکتے ہیں لیکن انٹریو میں تھوڈا ڈیفرنٹ ہے مجھے پتا ہے کہ پیٹرو کینڈا کی اگر فرینچائز لینی ہے تو آپ ایک فرینچائز نہیں لیتی لیتے بلکہ آپ کو دس سے بارہ فرینچائز جو ہے وہ کٹھی لینی پڑتی ہیں تو وہ کافی زیادہ آپ کو پی گیس ٹیشن لینے کے لیے لیکن ہو سکتا ہے آؤٹ آف سیٹی جو ہے وہ رولز ڈیفرنٹ ہو اکیلہ اکیلہ بھی گیس ٹیشن جو ہے وہ آپ کو ملتا ہو لیکن میں ڈاؤن ٹون کی بات کر رہا ہوں ٹورنٹو کی بات کر رہا ہوں اور گیس ٹیشن کا بزنس اچھا ہے لوگ جو ہے وہ اچھے اس میں پیسے کما لیتے ہیں میرے خیال میں پانچ سی ہزار ڈالر تو بچا ہی لیتے ہیں میرے خیال میں پر منت ویڈیو کو آپ ضرور لائک کر دیا کریں می میری کیونکہ میں اتنے پیار سے ویڈیو بناتا ہوں آپ کے لیے تو میری ویڈیو کو ضرور لائک کیا کیجئے آپ لائک کرتے ہیں جب آپ کا بھائی آپ کے لیے اتنی محنت کر رہا ہے تو ایک لائک تو بنتا ہے نا تو میری جتنی بھی ویڈیو آیا کریں جب بھی آیا کریں بس لائک کر دیا کریں تو مجھے لگے گا کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند بھی آ رہی ہیں اور آپ لوگوں کا مجھے اس میں پیار بھی نظر آئے گا اگر آپ کا کوئی اور گیس ٹیشن کی جاب کی حوالے سے اگر کوئی کوئیسٹن ہے تو آپ کومنٹ ضرور کریں کومنٹ بھی ضرور کیا کیجئے کیونکہ آپ کو پتہ ہے میں آپ نے کومنٹس کا جواب دیتا ہوں اور مجھے اچھا لگتا ہے جب بھی میں ویڈیو پوسٹ کرتا ہوں مجھے آپ کے کومنٹس کا بھی انتظار ہوتا ہے اور کئی لوگ تو اتنے اچھے ہیں پروپر جو ہے وہ ہمیشہ مجھے ان کے مجھے نام یاد ہے ان کا میں سپیشل ان پر ویڈیو بناوں گا آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کہ آپ جو ہے وہ کتنے کومنٹ کرتے ہیں جو کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہمیشہ جو ہے وہ کومنٹ کرتے ہیں تو ان کے مجھے نام بھی اچھی طرح یاد ہے ان کے کومنٹ کا مجھے انتظار بھی ہوتا ہے تو چلیں اپنا خیار رکھیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ